السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے سنسلہ یا حدیث میں آج تین حدیث میں آپ کو بتاؤں گا امید کرتا ہوں کہ جو حدیث میں بیان کرتا ہوں آپ لوگ اس پر عمل کر رہے ہوں گے اور آگے دوسروں تک شیئر کر کے پہنچا رہے ہوں گے یہ حدیث تو آج کا لیسن جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو لکمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گون پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے حدیث پھر سن لیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے جو لکمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا پانی پیے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر ٹینگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے کہ آپ جو کام بھی کرو اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی حمد اور طاقت دی ہے کہ آپ یہ کام کر سکے دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پیرا دیا دوسری وہ آنکھ جو خشیتِ الٰہ سے عشق بار ہوگی اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کرتا چیزوں کو دیکھنے سے رکے پھر سننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جہنم کو نہ دیکھیں گی ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پیرا دیا دوسری وہ آنکھ جو خشیتِ الٰہ سے عشق بار ہوگی اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ آنکھیں کبھی جہنم کو نہ دیکھیں گی ایک وہ آنکھ جو کہ میدانِ جہاد میں اللہ کے راستے میں پیرا دیتے ہوئے ان کے لیے مجاہدین کے لیے فرمایا گیا کہ ان کی آنکھ کبھی جہنم کی آگ کو یا جہنم کو نہ دیکھے گی دوسری وہ آنکھ یا خشیتِ الٰہ سے جو اللہ کے خوف سے اشکبار ہو گئی اللہ کے خوف سے ڈر گئی اور اس سے آنسو نکلے اللہ سے توبہ استغفار کی اور اس کی آنکھ سے آنسو نکلے اور تیسری وہ آنکھ جو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام کر دیا وہ چیزیں دیکھنے سے رک گئی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے حرام کر دی کھانے پینے سے لے کر دیکھنے تک جیسے غیر محرم کو دیکھنا یہ چیزیں یہ سب اللہ تعالی نے حرام کی یہ آنکھ کبھی بھی جہنم کو نہیں دیکھے گی تیسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبولیت کا یقین رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا پھر سننے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اللہ تعالی سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیسے قبول ہوگی اس کی نشندہی کی اس پر ہمیں تعلیم دی کہ جب بھی آپ اللہ تعالی سے دعا کرو تو اس بات کا یقین رکھ کے کیا کرو کہ آج ہی میری دعا قبول ہوگی یا میری دعا ضرور قبول ہوگی اگر آپ غفلت میں دعا کرتے ہیں اور توجہ سے دعا نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے دوسرے حصے میں یہ فرما دیا کہ یہ جان رکھو کہ اللہ تعالی غفلت سے برے دل سے دعا قبول نہیں کرتا ترمیزی کی یہ حدیث ہے امید ہے کہ جو حدیث شریف میں آپ تک پہنچاتا ہوں آپ اس پر خود بھی عمل کر رہے ہوں گے اور دوسرے لوگوں تک بھی پہنچا رہے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ